بیڈ آسک اور سپریڈ یہ کیا چیز ہیں کسی بھی سکسیسفل ٹریڈرز کے لیے ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے آپ ویڈیو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بیڈ آسک اور سپریڈ کیا چیز ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہ کنابودو و ایہ کنستین ایٹ دی ریٹ آف وی آئی پی فوریکس سگنلز نائنٹی نائن سے حسن آوان مخاطب ہوں اب سکرین پر ہمارا جو فوریکس گولڈ ہے نا ایکس اے یو یو ایس ڈی اس کی پرائس دیکھ رہے ہیں جو بھی سٹاک ہے کرنسی پیئر ہو کرپٹو ہو مطلب میرا یہ ہے کہ جو بھی جس بھی کرنسی پیئر پہ آپ ٹریڈ کرتے ہو آپ نے غور کیا ہوگا آپ کا پلیٹ فارم جو بھی ہو میں ایکس ایم یوزر ہوں لیکن آپ جو بھی پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں چاہے وہ ایکس نیس ہے اکٹا ایف ایکس ہے ایم ٹی فور یا ایم ٹی فائیو جو بھی پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے وہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ دو پرائیسز ہوتی ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ پرائیس گولڈ کی اور یہ پرائیس دونوں ڈیفرنٹ ہیں یہ پرائیس ہماری سیل سائٹ کی ہے اور یہ پرائیس ہماری بی سائٹ یعنی کہ بائے سائٹ کی ہے میں نے بائے سائٹ پہ بی لکھ دیا ہے اور سیل سائٹ کی پرائیس پہ ایس لکھ دیا ہے اب آپ غور کریں تو ان کے بیچ میں ڈیفرنس ہے سیل سائٹ پہ پرائیس ہے اکیس ستاسٹھ پوائنٹ ٹو تھری اور بائے سائٹ پر پرائیس ہے اکیس ستاسٹھ پوائنٹ سکس زیرو تو ایکچلی یہ کیا چیز ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب آپ سکرین پر غور کریں تو جو سیل سائٹ کی پرائیس ہوتی ہے نا وہ کہلاتی ہے بیڈ اور بائے سائٹ والی پرائیس کہلاتی ہے آسک ٹھیک ہو گیا یہ ہے بیڈ اور یہ ہے آسک تو مزید میں بھی آپ کو نیکسٹ پکچر میں کلیر کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اس پکچر میں آپ غور کریں تو ان دونوں پرائیسز جو ہیں یہ والی پرائیس بیڈ یہ والی پرائیس بیڈ اور یہ والی پرائیس آسک مطلب یہ بائے کی اور یہ سیل کی ان کے بیچ میں جو ہمارا پرائیس ڈیفرنس ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ تھری سیون اس کو کہتے ہیں سپریڈ اب اگر آپ سیل کی ٹریڈ لگاتے ہو ایک سٹینڈرڈ آپ کی لوٹ سائز ہوتی ہے والیم زیرو پوائنٹ زیرو ون کی تو آپ چاہے بائے کی ٹریڈ لگاؤ یا سیل کی ٹریڈ لگاتے ہی آپ کی ٹریڈ لوس میں شو کرے گی زیرو پوائنٹ تھری سیون اگر آپ زیرو پوائنٹ زیرو ون کی آپ کا سٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہے تو آپ اگر زیرو پوائنٹ زیرو ون کی لوٹ سائز اور والیم رکھتے ہو اسی طرح اگر آپ بڑھاؤ گے تو زیرو پوائنٹ تھری سیون کے حساب سے جتنا آپ بڑی ٹریڈ لگاؤ گے وہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا آپ کی ٹریڈ لگتے ساتھ ہی مائنس میں شو کرے گی ایکچولی یہی سپریڈ آپ کا جو بروکر ہوتا ہے وہ چارج کرتا ہے اور اس کو یہ پروفٹ ہونا ہوتا ہے آگے آپ کو دس ڈالر بچیں یا سو ڈالر بچیں آپ کو دس ڈالر نقصان ہو یا سو ڈالر نقصان ہو ٹریڈ میں بروکر کو اس میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کا نہ کوئی پروفٹ ہے نہ کوئی لوس ہے اس میں آپ نے ٹریڈ لگائی تو یہ سپریڈ چارج ہو جائے گا that's it ٹھیک ہے نا اسی لیے یہ جو سائٹس ہوتی ہیں نا ٹریڈنگ پلیٹ فارم جو ہوتے ہیں تو یہ کبھی بند نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے اپنی جیب سے کچھ نہیں دینا جتنے زیادہ یوزر ہوں گے جتنی زیادہ ٹریڈز لگیں گی اتنا زیادہ ان کا کمیشن بنے گا ہم جب ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں فیز تو کوئی نہیں ہوتی لیکن یہ ایک ہیڈن چارجز ہوتے ہیں جو کہ عام بندے کو پتا نہیں ہوتا اس کو مزید آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میں نے سیل کی ٹریڈ لگائی تو میری سیل کی ٹریڈ لگے گی اکیس ستا سٹھ پوائنٹ ٹو تھری پہ گور کیجئے گا اکیس ستا سٹھ پوائنٹ ٹو تھری اور میں اگر ٹی پی لگاتا ہوں مطلب سیل کی سائیڈ کا ٹی پی ہمیشہ نیچے لگاتے ہیں میں ایک ڈالر کا ٹی پی لگاتا ہوں تو وہ میرا ٹی پی بنے گا اکیس چھاس سٹھ پوائنٹ ٹو تھری ایسا ہی ہے نا یہ میرا ٹی پی ہے سیل کی ٹریڈ جب میں لگاؤں گا تو اس پرائس پہ لگے گا اور میرا ٹی پی ہے اکیس چھاس سٹھ پوائنٹ ٹو تھری یعنی کہ ایک ڈالر پروفٹ لیکن میرا ٹی پی تب ہٹ ہوگا جب یہ والی جو پرائس ہے اکیس ستہ سٹھ پوائنٹ سکس زیرو ہے ابھی جب یہ والی پرائس اکیس چھاس سٹھ پوائنٹ ٹری اکیس چھاس سٹھ پوائنٹ ٹو تھری پہ پہنچے گی تب میرا ٹی پی ہٹ ہوگا حالانکہ اس وقت یہ والی پرائس اور نیچے ہوگی تو یہ پرائس جب میرے ٹی پی پے میرے ٹارگٹ پر پہنچے گی بائے سائیڈ سے تو میرا ٹی پی ہٹ ہوگا اسی طرح اگر میں بائے کرتا ہوں تو بائے میرا یہاں سے ہوگا اکیس ستہ سٹھ پوائنٹ سکس زیرو سے اور میں اوپر اس کا ٹی پی ایک پوائنٹ اوپر رکھتا ہوں ٹو ون سکس ایٹ پوائنٹ سکس زیرو تو میرا ٹی پی تب ہٹ ہوگا جب سیل والی سائیڈ سے پرائس میرے ٹارگٹ تک پہنچے گی جو میں نے ٹی پی لگایا ہے اور اگر مینویل بھی کروز کرتے ہیں تو جو پرائس سیل سائیڈ سے ہوگی وہ کاؤنٹ ہوگی بائے کرتے ہوئے اور جب سیل کرتے ہیں تو سیل سائیڈ سے لگتی ہے بیڈ جس کو بولتے ہیں لیکن پرائس کاؤنٹ ہوتی ہے جو کرنٹ پرائس آسک سائیڈ سے بائے سائیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ آپ جتنا مرضی سٹرونگ ٹیکنیکل انیلیسز کرتے ہیں تو ٹریڈ لگاتے ہی آپ کی ٹریڈ مائنس میں آئے گی ہر پلیٹ فورم کا سپریڈ اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں نے ایکس ایم بھی یوز کیا ایکس نیس بھی یوز کیا اکٹا ایف ایکس بھی یوز کیا اور بھی کافی سارے میں نے ایم ٹی فور ایم ٹی فائیو تو بائی ناس پہ تو خیر فیس ہوتی ہے اس کا سپریڈ نہیں ہے وہ بھی میں نے یوز کیا ہے گیٹ ڈوٹ آئیو یوز کیا لیکن جو ہے نا ایکس ایم اس پہ اکاؤنٹ ٹائپس ہیں کافی سارے تو خاص طور پہ اگر آپ سکیلپنگ کرتے ہو ڈے ٹائم میں تو آپ کو لو سپریڈ والا اکاؤنٹ چاہیے ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ میں لنک دے دیتا ہوں میری اسے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو ہے لو سپریڈ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور میں آپ کو وہی سجسٹ کرتا ہوں کہ چاہے آپ نے کرنی ہے سکیلپنگ انٹرڈے یا سونگ ٹریڈنگ جو بھی آپ کرو لو سپریڈ والا اکاؤنٹ آپ کے لیے بہتر ہے اور یہ میرا پرسنل تین سال کا ایکسپیرینس ہے کہ ہمیشہ لو سپریڈ والا اکاؤنٹ بنانا چاہیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے آپ اس پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور ویڈیو کا لنک بھی ہے آپ ویڈیو دیکھ کے لو سپریڈ والا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ لو سپریڈ اکاؤنٹ کے بغیر آپ ٹریڈنگ کرو گے تو آپ کو بینیفٹ نہیں ہوگا موسٹلی سکیلپنگ میں تو بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ نیکسٹ میں نے سکیلپنگ کی ایک سیریز شروع کرنی ہے اس کی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو اس کے لیے سب سے پہلا لیسن یہی بڈ اور آسک اور سپریڈ کا تھا جو میں نے آپ کو سکھا دیا ہے اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کیجئے گا کیونکہ سکیلپنگ کی انیشیل یہ ویڈیو ہے فسٹ ویڈیو تو آپ لو سپریڈ والا اکاؤنٹ بنا لیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے میری اپنی یوٹیوب پہ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھو گے تو آپ کو لو سپریڈ اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ اس ویڈیو میں موجود ہے اور وہ ویڈیو دیکھ کے لنک بنا لیں تو زیادہ بیسٹ ہے باقی دعاوں میں یاد رکھیں حسن عوان کو اللہ حافظ